نہیں کی تھی سعاد رفیق صاحب کی سعاد رفیق صاحب کا میں نے صرف اشارہ کیا تھا کہ تحقیقات اس وقت نیب نے شروع کی تھی سعاد رفیق صاحب کے اوپر تحقیقات جاری تھی پھر ان کی گورنمنٹ آئی غالباً انہوں نے اس کو بند کروایا پھر وہ شروع ہوئی پھر یہ ریلوے کے وزیر بنے پھر ریلوے کے اندر انہوں نے زمینوں پہ اور قبضہ ہوا وہ جو ان کی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے پیراغون اس کے حوالے سے گاؤں جو دوسرا ساتھ تھا اس کے ساتھ ہے کہ انہوں نے دیوار کھڑی کی پھر ریلوے کی زمینیں تھی اب ان کے اوپر انکوائری چل رہی ہے اور ساتھ میں نے بات کی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال پہلے مجھے چھے مہینے پہلے سندر کروا رہے تھے میں تو چھے مہینے پہلے میں تو اس دن جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ مجھے کچھ کوئی کوئی مجھے شخص بتائے تو میں دس بدستہ معافی مانگوں گا کہ میں نے دو سال پہلے کیا ان کا نام لیا تھا جو انہوں نے ڈراما کیا تھا اس دن لوہے کے چینے یہ نہیں کہانی یہ بنا رہے تھے کہ کوئی دو سال پہلے مجھے کوئی کہہ رہا تھا یا مجھے کہلوارا تھا یعنی شرم آنی چاہیے خواجہ ساد رفیق شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کے اوپر تحقیقات چل رہی تھے اس وقت اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی کہلوارا تھا نیب کی فائلیں آپ کے اوپر بنی ہونی تھیں شیم آن یو آپ جا کے عدالت کو فیس کریں اور آپ یہ اپنی بک بک کرنا بن کریں کہ مجھ سے کوئی کہلوارا تھا آپ کی نیب کی فائل آج کھل گئی ہے اور میگا کرپشن کیسز میں آپ انوال نکلے ہیں آپ جا کے عدالت مجھ سے کہلوارا تھا کوئی آپ کیا ظاہر کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ پہ شرم آنی چاہیے اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کی بات کریں میں نے اشارہ کیا اس کے بعد دکٹر ان کو پتہ نہیں کہہ رہا تھا کوئی کہلوارا تھا پھر مجھے کال آئی میں وفاقی وزیر ہوں آپ وفاقی وزیریں کوئی آپ ولیل نہ ہیں یعنی قبضہ گروب مافیا بیٹھی ہوئی ہے آپ جاکہ عدالتوں کو فیس کریں دکٹر شاہ وہ ہمارے بھائی ہیں دکٹر شاہ مسود انہوں نے دو سال میں چھ مہینے پہلے اندر کروارے تھے میں نے کب ذکر کیا تھا ان کا میں نے تو ان کی تقریح کے بعد ذکر کی ہے اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں تو میں نے صرف کہا تھا کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ایک وفاقی وزیریں جن کی ہاؤزنگ سکیم ہے کس طرح کی لوگ ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اب یہ ملزے میں اس ملک کے اندر یہ لوگ بیٹھ کے کانون مانائیں گے یہ لوگ بیٹھ کے سکھائیں گے لوگوں کو یہ لوگ اس ملک کی نوجوان نسل کے لیے کوئی مشلے رائیں زمینوں پر قبضے کیوں گے لوگوں نے اور پھر بہانی کہا ہوں کہ کال آئی تھی وہ نیپ کی فائلیں کھل ہوئی تھی آپ کے اوپر ڈاکٹر شاہد کو کال مجھے تو چھے مہینے پہلے اندر کا اڑھا رہا تھا یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یعنی میاں نواز شریف صاحب وزیر آزم ملک کے وہ منٹیل نہیں دیر پا رہے وہ جی میرے پیچھے وہ بتا نہیں کیا تھی سازش تھی عالمی صاحب آپ لوگوں نے جرائم کیے ہیں میں نے جن کیا ہے یہ پوری بدماشیہ پچھلے سولہ سال سے کھوڑ رہی ہے کہ ڈاکٹر شاہد کا کوئی نکلا ہے یہ ان کا مو کالا ہو رہا ہے سب کا سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسود کا کوئی ٹکٹ اس کے کوئی ایف ڈی آر کو لگائے دنیا کے مر گئے ہیں یہ لوگ اور یہ خود بیٹھے ہیں حکومت میں یہ بتائیں ہاں کے یہ بیٹھے ہیں حکومت کے اندر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر شاہد نے کچھ کیا ہے سوائے اس کے کہ چار مہینے پی ٹی بی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اس میں بھی چور سارے نکلے اور ان کی طرح کے اور لوگ